ہمارے ایک بزرگ تھے اللہم عبدالرحمن صبح رحمت اللہ علیہ سو سال کے قریب عمر پائی انہوں نے میرے پردادہ کو بھی دیکھا ہوا تھا دادہ کو بھی دیکھا ہوا تھا والد کے ساتھ بھی تعلق گزرا اور میں نے بھی دیکھا ہوا تھا یعنی وہ فرماتے تھے کہتے تھے تمہارے خاندان کی چار نسلوں کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے لبی عمر پر پردادہ کی حالات سناتے تھے دادہ کی حالات سناتے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بندہ آیا محکمہ اوقاف میں ملازم تھا چھوٹا سناتا اس کو محکمہ کہتا تھا کہو کہو وہ کوہکاف کی کوہکاف کی کہانیاں سنی تو وہ اوقاف کو کوہکاف کہتا تھا کہلے لگا اللہ مسائل کوہکاف میں میری جہنم تبادلہ ہو گیا ہے کسی اور محکمہ بیٹے دیا ہے وہاں گلے پہ بیٹھا تھا دو چار میری جولی میں بیٹھا جاتے تھے ایسے یہ سمجھ گئے نا مہربانی کریں اللہ مسائلہ کہا لگا تو بارہ دن کے اندر بہال ہو جائے گا اگر تو نے پڑھا ایک تصویح بتاتا ہوں میں چھوٹا سا تھا اتنا بھی نہیں تھا ساتھ بیٹھا تھا پرمایا بارہ تصویح صبح گڑ گڑا کے پڑھ اور بارہ تصویح پڑھ یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی بارہ تصویح صبح بارہ تصویح شام گڑ گڑا کے پڑھ وہ علمہ صاحب کا ایک تقیہ کلام تو وہ ہر بندے کو نالائک کہتے تھے وہ یہ نالائک انہیں گئے جی سرکا اور تجھے پھر کہہ رہا ہوں اگر یقین سے نہ پڑھا یہ وظیفہ بارہ دن میں فیصلے کرواتا ہے اور فرمانے لگے میری عمر سو سال سے اوپر چلی گئی ہے سو سال سے اسی سال کا میرا تجربہ اسی سال زندگی ہے اسی سال کا میرا تجربہ ہے جو بارہ تصویح امول آ کر بارہ دفعہ ترود پا بارہ دفعہ ترود پا پڑھ کے اور بارہ تصویح پڑھے گا یا بدی العجائب بالخیر یا بدی یا بدی العجائب بالخیر یا بدی بس اور حقیقتاً میں نے آپوں سے دیکھا اس نے ایک پرفی کا ڈبا لیا اور پرفی کا ڈبا لے کہ اللہ منصحیب کے پاس آیا اللہ منصحیب نے دیکھا کہلے کے نالا ایک آدھا پہ لگتا ہے کام بڑھ گئی تھا لگتا ہے اس کا کام بن گیا ہے اللہ منصحیب السلام علیکم ایسے برفی کا ڈبا کھولا نا پہلے اس کے اوپر دوری لگتا ہے دوری لگاتے تھے وہ یہ ٹیپ نہیں ہوتی تھی دوریاں بندی ہوتی تھی اب دوری کھولے دوری کو پکڑ کے ایسے گھے چاہ اور ایسے پیش کر دیا کہ میرا کام بن گیا اگر یقین سے پڑھا تو میرا کام بن گیا یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی بدی السماوات والمرض بدی میری اللہ کا نام ہے صفات یہ قبول یا قبول ہے میں نے اللہ من صاحب سے پوچھا اللہ من صاحب آپ کو یہ وظیفہ کہاں سے ملا کہاں سے ملا فرمائے چھوٹا سا تھا پڑھتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں سکول میں فست آجاؤں اپنے مکتب میں آلہ نمبروں میں آلہ نمبروں میں تیری پردادے نے مجھے یہ چیز بتائی تھی اور میں نے کہا کب بتائی تھی کہا انیس سو اکتیس میں تیتیس میں ان کا بھی سال ہے میری پردادہ کا تیتیس کا بھی سال ہے معای کہ تیرے پردادہ نے بتائی تھی مجھے اکتیس میں اور فرمایا تھا یہ پڑھ 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 تو میں نے کہا میری پردادہ کی اجازت مجھے بھی دے کہہ لیکن ہاں میرا کان پکڑا اور کان ایسے مرودا اور کہا جا تجھے بھی اجازت ہے اور جس کو تو اجازت دے گا اسے بھی اجازت ہے